اسلام علیکم ورحمت اللہ ایر آئی کی ویڈیو جو ہے نا وہ پرتگال ورک پرمٹ کے بارے میں بھی بات کریں گے اور یہ بھائی ہے ہمارے ٹھیک ہے یہ پرتگال کے اندر ہے اور ان کی ٹی آر سی بن گی اور جلد انشاءاللہ پی آر بھی بن گے اور ساڑھے تین سال انہوں نے پرتگال کے اندر لگائے ہیں سہودی عرب سے یہ پرتگال گئے تھے سارا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اسلام علیکم جی وکار بھائی کے آلہ ٹھیک ہے ٹھیک ٹاک اللہ حمد اللہ دعائیں وکار بھائی یہ ہمارے جو جتنے بھی ویور ہے سبسکرائبر ہے ٹھیک ہے ان کے لیے جو نا یہ ویڈیو جو نا کافی نولج والی ہونی چاہیے اور یہ ہے کیونکہ آئی کل جو نا لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہے کہ ہم نے یورپ جانا ہے اور کس طرح جائیں سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ جو نا اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ آپ سعودی عرب سے کس طرح گئے تھے ٹھیک ہے یہ سارا ایکسپیرینس شیئر کریں اور اس کے بعد جو نا آپ پرتکال کے حالات کے بارے میں بتائیں اور یہ بھی عوام کو بتائیں کہ کیونکہ عوام کے اندر جو نا اس سبقہ جے پرتکال کا سکیم بہت زیادہ چاہتا ہے جی پرتکال کا ورگ پر مٹ پرتکال ورگ پر مٹ کے اوپر جائیں گے یہ سارا کچھ ہیں نا لوگوں کو بتائیں تو سب سے پہلے آپ سعودیہ کا بتائیں کہ سعودیہ سے پرتکال کس طرح گئے تھے جی اسلام علی میں سارا سعودی عرب سے نیدرلینڈ کا ویزا پلائی کیا تھا دوزار بیس میں اچھا ماشاءاللہ تو پہلی بار میرا نہیں لگا تھا پہلی بار میں نے آئس لینڈ کا پلائی کیا تھا صحیح اس کے بعد چھے مینے میں نے ریسٹ کر کے نیدرلینڈ کا پلائی کیا صحیح تو وہ پہلی بار انہوں نے میرے کو ٹونٹی ایٹ ڈیئرز کا ویزا دیا تھا نیدرلینڈ میں ہولینڈ صحیح اس کے بعد میں سیدھا میرا پانچ دن سٹے تھا ادھر ریٹن ٹکٹ تھی مگر میں سیدھا پرتکال میں چلا گیا پرتکال میں جا کے میں نے اپنے ڈاکومنٹ بنائی ڈاکومنٹ بنانے کے بعد میں نے لنکڈون اپلیکیشن سے جوب سرچ کی میں سعودی عرب میں سرویر تھا اور وہاں بھی میں نے سرویر کی ہی جوب سرچ کی لنکڈون اپلیکیشن سے صحیح تو وہاں بھی میں نے بیسک سیلری میں ایک سال کام کیا بیسک سیلری اس وقت آپ کی کیا تھی بیسک سیلری جب میں نے سٹار کیا تھا فائیو ہنڈرڈ سسٹی فائیو پانچ سو پینسٹی یورو تھی بڑھ بڑھ کے ابھی ابھی میں نے خواہد ایٹ ہنڈرڈ پلس ہے تو اس کے بعد پھر میں نے ایک سال اور پانچ مہینے کے بعد میرا ریزیڈنس آ گیا ٹھیک ماشاء اللہ تو ریزیڈنس آنے کے بعد پھر میں نے لائسنس چینج کیا لائسنس چینج کرنے کے بعد ابھی میں اوبر کا کام کر رہا ہوں ٹھیک اب آپ اوبر کا کام کرے تو پر ڈے کے کتنے پیسے ہنڈ کر لیتے ہیں تو کتنے ہی اورو بن جاتے ہیں اوبر میں پار ڈے آپ اگر سیزن ہے جیسے جون جولای اگر ستمبر اب ٹو ہنڈرڈ یا ٹو ہنڈرڈ پلس یہاں تک ہے اور اب آگے نومبر دسمبر آنے والا ہے اس میں کریس میس اور یہ نیو یئر اس میں بھی یہی آپ ٹو ہنڈرڈ تک مکالنے میں ٹو ہنڈرڈ پلس مکالنے میں صحیح ٹھیک اچھا یہ اوبر چلانے کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جب آپ یہ گاڑیاں آپ کو خود لینی پڑتی ہے کیا بروفیجر ہوتا ہے نہیں گاڑیاں آپ کو رینٹ پہ بھی مل جاتی ہیں ادھر کمپنی ہے وہ بھی دے دیتی ہیں صحیح ہے اور گاڑیاں آپ اپنی بھی لے سکتے ہو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو اس کے لیے وہ ہی آپ کو لائسنس چینج کروانا ہے لائسنس چینج کروانے کے بعد آپ کو ایک الگ سے ایک اور سکول ہوتا ہے ٹی وی ڈی ٹریننگ وہ ٹریننگ کرنی ہے وہ ایک الگ یعنی کمرشل لائسنس ہے وہ آپ نے لینا ہے گاڑی اپنی لینی ہے کہ وہ کمپنی دیتی ہے نہیں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں آپ اپنی لینے ہیں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پورٹی فائی پرسنٹ پہ آپ کسی بھی اپنی آدمی سے لے سکتے ہو یا کمپنی سے لے سکتے ہو رینٹ پہ بھی لے سکتے ہو اچھا جب بندہ سٹارٹ کرتا ہے مثال کہ تو وہ ٹی آر سی بن گئی پرتگال کی اور بندے کے پاس لسانس نہیں ہے پاکستان کا لسانس ہے تو وہ پہلے پرتگال کا لسانس اپلائی کرے گا لسانس ملنے کے بعد رہنے تو اس کے بعد جوانا اوبر کے اندر اپلائی کرے گا نہیں نہیں جس کے پاس پاکستان کا لائسنس نہیں ہے اوبر کے لائسنس کے لیے تین سال لائسنس پرانا ہونا چاہیے آپ کا اچھا تین سال لسانس پرانا ہونا چاہیے اگر آپ وہاں رہ کر لائسنس لوگے تو وہ تین سال بعد آپ اوبر چلا سکو گے اچھا پرتگال کا لسانس ملے گا اس کے بعد تین سال پرانا ہوگا پھر جو نا آپ لیجیبل ہوں گے اوبر چلانے کے اوبر چلانے کے ٹھیک ہے تو اچھا لوگوں کا آپ یہ بتائیں کہ جب آپ ادھر سعودی عرب میں تھے تو آپ نے جب اس سے پہلے آپ نے ازربائیجان کا وزر کیا ربائی کا کیا کمپنی سے آپ کو این او سی مل گی تھی کوئی مسئلہ نہیں بنا تھا نہیں کوئی مسئلہ نہیں بنا ٹریول ہیسٹری بنانے کے لیے میں نے تقریباً پانچ چھے کنٹری کا وزر کیا تھا صحیح اس کے اندر کون کون سی کنٹری ہے ازربائیجان تھی ملیشیا بھی میں گیا ہوں تھائی لینڈ بھی گیا ہوں صحیح ہے ترکی بھی گیا ہوں امان گیا ہوں دبائی گیا ہوں بہرین کافی بار گیا ہوں صحیح اچھا یہ بھی بتا دیں کہ جب آپ نے نیدلینڈ کا ویزا پلائی کیا تھا تو اس وقت آپ کے اکانڈ میں کتنا بیلنس تھا تھلٹی تھاؤزنٹ ریالدت تھلٹی تھاؤزنٹ ریالدت آتیس ہزار سے کٹیopa ہوں وایسے میرئے فور منhoon�이 نہیں ہے نہیں ہے ٹھیک منت کی لیکن ٹری منت کی اوپر انھوں نے کوئی ایشی نہیں لگا ہے نہیں کوئی ایشی نہیں ٹری منت کی تھا میں نے ویک ہی لگا دی صحیح اچھا جو بندے سعودی رب کے اندر مجودativo بہarı ہوتیو کیونکہ کافی đượcی گا ہیں سعودی رب ماند بھائی میں بہت زیادہ سبسکریبھر شiors بھی کرتے ہیں وہ اگر بیٹھے ادھر سے تو کیا وہ لوگ اٹھا گری کے بندے زیادہ لوگ اٹھا گری کے بندے بھی ڈابتہ کرتے ہیں مثال تو بھی لیبر گٹھا گری والے ہوگے ارسو نو سو درم والے یہ ریال والے تو ایک تو ان کو مسئلہ بنتا ہے سب سے پہلے جو کمپنی کا کمپنی سے انہوں سے ہی نہیں ملے گا دوسرا اور بھی مسئلہ مسئلہ کافی ہوتے سٹیٹمنٹ کافی ہوتا ہے تو ان کے لیے کیا آپ کیا رکمنٹ کرتے ہیں یہ کیا کریں سعودی عرب سے اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کا اکامی کا پروفیشنل آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے منیجر یا یعنی انجینئر آپ کا کیا تھا سرویر میرا لینڈ سروی سرویر انجینئرنگ تھا اچھے سری ماشاء اللہ آپ کا مینہ اچھا ہونا چاہیے اور دوسرا آپ کی سیلری پینتی سو سے زیادہ ہونی چاہیے یعنی کہ پینتی سو ریال پلاس ہونی سے چاہیے سیلری اور آپ کا مینہ جو اچھا ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے ادھر وائز آپ کا ویزا لگنا نہیں فیدہ نہیں ہے چانس نہیں وہ پیسے دارے کریں اچھا لوگ یہ بھی بہت زیادہ بات کرتے ہی ہمیں سعودی عرب میں بیٹھے لوگ ہمیں کہہ رہے جی آپ ہمیں پیسے ہیتنے دیں ہم آپ کا ویزا لگوا دیں گے تیس ہزار ریال میں پن بیس ریال ریال میں تو پانچ ہزار ریال ان سے ایڈوانس بھی لیے گئے اور ان کے بیلے سٹیمپ نہیں ہوئے تو لوگوں کو کیا رکمنٹ کریں گے ان لوگوں نہیں وہ بس ایک قسم کا وہ کیسے بولتے ہے تکہ لگاتے ہیں آپ کے نام پہ جالی بینک سٹیٹمنٹ یہ وہ وہ لگ گیا تو ان کا وہ جو آپ کے ساتھ کمنمنٹ ہوئی ہے چالیس ہزار یا تیس ہزار یا پچیس ہزار کی وہ ان کا اگر نہیں لگا تو جو فیصے انہوں نے وہ تو پہلے ہی آپ سے لے لیتے ہیں تین ازار پانچ ازار وہ ہی ان کا چارجز ہوتا ہے اس میں بھی ان کو دوتی نظار بچ جاتا ہے باقی فیصے ادا کر دیتے ہیں بس وہ یہ وہ تکہ لگاتے ہیں لگ گیا لگ گیا نہیں لگا تو اچھا ایک اور بات کہ پاکستان میں بندہ ہے بندہ سعودیرہ میں بھی ہے جہاں گلف کنٹری میں بھی ہے اس کے لئے جو انا ویزر ویزا پاکستان سے اپلائی کرنا اسے ایزی لی ملے گا کہ یہاں گلف کنٹری میں ہوگا تو ایزی نہیں گلف کنٹری سے ایزی آٹ آف پاکستان ایزی لی لگ جاتا ہے ایزی لگ جاتا ہے پاکستان میں تو اپوائنمنٹوں کا بہت پرابلم ہے اپوائنمنٹ کا بہت بہت ایشو بنتا ہے ہر کنٹری کا تقریبہ شینجن کوئی بھی آیا یا انگری کی پاہن پاہی منتھ بات جو انا اپوائنمنٹ ملتی ہے تو کوئی اور یہ جتنے بھی جو سبسکرابر ابھی پر دیکھ رہے ہیں ان کو کو کوئی اور پرگام دینا چاہتے ہیں مسئلہ نا سکم تو اور رومانیا کی طرف جو انا میرے جتنے بھی زیادہ سبسکرابر رومانیا والے ہیں اور خاص کر کر گریس والے ہیں تو وہ بچارے بہت زیادہ رجیکٹ ہو کر رومانیا سے بھی رجیکٹ ہو کر بیٹھے ہیں گریس سے بھی بیٹھے ہیں لیکن گریس سکل برکر تو ویزے لگ رہے ہیں لیکن جو آنسکل بندے ہیں جیسے اگری کلچر والے ہوگئے ہیں وہ ویزے بورٹ جگٹ ہوتے ہیں میں تو امبیسی گریس بھی آتا جاتا رہتا ہوں لیکن یہ کیا سننے میں یہ بھی ہے آپ تو شینجن کے اندر ہیں تو دو ہزار چوبیس کے اندر جو انا گریس بہت ویزے ایشو کرے گا کیا یہ سچ ہے نہیں ایسا تو ہم نے ابھی تک نہیں سنا باقی میں یہی سب کو پیغام دوں گا بس اپنا لیگل طریقے سے خود اپلائی کرو اجنٹوں میں کسی کا بھی کوئی رشتہ دار نہیں ہے امبیسی میں جو آپ کا ویزہ لگوا آگے دے اور نہ ہی پیسے سے یہ ویزہ لگتا ہے وہ ایک تکہ لگاتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بولا لگ گیا تو ٹھیک نہیں لگا تو آپ کے ڈاکومنٹ وہ بھی آپ پاور میں ہیں تو پیسے لے لوگے ڈاکومنٹ لے لوگے نہیں تو وہ بھی بعض دفعہ نہیں ملتے اس لیے لیگل طریقے سے اپنی لیگل بینک سٹیٹمنٹ بناو لیگل ہر چیز لیگل بینک سٹیٹمنٹ بناو تھوڑی بہت بناو اگر آپ گھومنے جا رہے تو تو اپلائی کرو انشاءاللہ لگ جائے گا ہم آپ لوگوں کے یہ رکمنٹ کریں کہ جو ورک پرمٹ کے اوپر جو بیس پچیس لاکھ رپیہ لگاتے ہیں رمانیہ کا بھی ابھی ٹھارہ لاکھ سے سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے گریس کا بائیس لاکھ تہیس لاکھ اس سے سٹارٹ ہوتا ہے تو اس سے اچھا یہ ہے کہ ادھر بھی ایک سال تو ایزی لگیتا ہے اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ دو چار گھنٹی وزر کریں اور اپنی ٹریولیسٹری اچھی بنائیں اینٹین بنائیں ٹیکس ڈیٹین بنائیں اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں کیا آپ آپ واقعی پاکستان کے اندر سیٹل ہے اچھے طریقے سے آپ کے فائل ٹائی سارا جو ہے پھر آپ کی فائل مضبوط ہوگی اور آپ کو ایزی لی جو ہے ہاں ان کو یہ گھنٹی ہونے چاہیے بھی یہ واپس آئے گا آئے گا ان کو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ سے آپ کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے یہ اپنے ان کو ایسا کرنا ہے کہ آپ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے یہ یہ آدمی یہ چیز چھوڑ کے جا رہا اور واپس آئے گا یا تو آپ اس کو اپنا بزنس ایسا شو کراؤ یعنی اس کو پتہ چلے اس کا ادھر ایک دو کروڑ کا بزنس ہے یہ لازمی واپس آئے گا یا تو آپ کی جوب گورنمنٹ کی ہونی چاہیے اس کو یہ بھی محسوس ہو یہ گورنمنٹ کی جوب پہ جا رہا اور واپس آئے گا یا آپ کی جوب ایک ایسی ہائی پروفیشن ہونی چاہیے ڈاکٹر انجینئر تاکہ اس کو معلوم ہو یہ واپس لازمی جائے گا آئے گا تو بینک سٹیٹمنٹ فیک نہیں ہو نہیں چاہیے لیگل بینک سٹیٹمنٹ یعنی ہر چیز اس میں اوریجنل پراپر طریقے سے پہلے گا فیفٹی پرسنٹ ویزا بینک سٹیٹمنٹ پہ جنی آپ کی جو یہ فنانسی ہے اس میں لوگ یہ بھی کہتے جی کچھ آجاتے ہیں میرے پاس بھی آتے کہتے جی بھائی میری پچاس لاکھ کی سٹیٹمنٹ لیکن ان کی یہ بھی ہوتا کہ مثلا ادھر سے ڈلوائے کوئی ان کے بزنس کے مطابق جو انا وہ پرپر منٹین ہی ہوتے یعنی کہ دس لاکھ ایک دفعہ کروالی ہے بیس لاکھ ایک سے تیس لاکھ ایک سے تو وہ پچاس لاکھ کی جو انا سکس منت کی سٹیٹمنٹ لے کر پھر گوم رہے ہیں کون کو ویزا مل جائے گا ایسا کوئی انپوسی بلہ ہے اگر آپ ایک کمپنی میں جوب کر رہے ہیں تو آپ کی دو لاکھ انکم ہے تو اس کی سیلری سلپ آپ کو ملے گی یعنی آپ کو پانچ طریقوں سیلری ملی ہے تو آپ نے جو کمپنی کا نام اس کو دے رہے ہو ایمیگریشن کا حبیب رفیق یا کوئی بھی کمپنی کا وہ کمپنی کی کمپنی کا نام آپ کی سٹیٹمنٹ میں پانچ طریق کی ٹرانزیشن میں بھی شو ہونا چاہیے صحیح نہیں یہ میں جو بات کر رہا تھا وہ بزنس مین کی کر رہا تھا لیکن ہاں بزنس مین کی بزنس اگر پراپر طریقے سے منٹین ہی ہوگا تو بیزا ان کو بھی ملے گا بیزا نہیں ملے گا اس کا وہ اپنا ٹیکس پیڈ ہونا چاہیے اور وہ ٹیکس میں سب کچھ صحیح ہے اس حساب سے جو انہا اس کی سٹیوٹمنٹ ہونا چاہیے یعنی یہ یہ نہیں ہے کہ بہتر نہیں وہ آپ ایک ہی بار رکھ دو گئے تو وہ تو ٹوٹلی فیک لگتا ہے ہاں اسی طرح یعنی ڈیلی میں ان آؤٹ اور ٹرانزیکشن ان کو پتا ہو کہ وہ واقعی یہ بزنس میں کوئی اور لاسٹ پیگرام نہیں بس لیگل طریقے سے آؤ لیگل طریقے سے اپلائی کرو اجنٹوں سے بچ کے اور پرچکال میں آنے کے بعد بھی اجنٹوں سے بچو ادھر بھی بہت بہت بڑا اجنٹ بیٹھا ہوا سی اچھا یہ بھی بتاتے کہ جب آپ کو پی آر مل جائے گی تو آپ کیا امریکہ اور کینیڈا اور آسٹیلیا کے لیے نہیں پورچکال پاسپورٹ پہ کسی کنٹری کا ویزا نہیں چاہیے پورچکال کا پاسپورٹ اچھی رینکنگ میں پہلے پانچ میں آتا ہے اچھا یعنی کہ پورچکال کا پاسپورٹ آگے آپ کے پاس آپ امریکہ کینیڈا سب بھی جائیں سب بھی جائیں یعنی کہ پھر دنیا داردے پورچکال کا ریزیڈنس بھی آپ کے پاس آجائے تو پھر پوری دنیا دیکھ سکتے ہو ویزا اپلائی کرو آپ کو ازیلی مل جاتا ہے اگر پورچکال میں بھی آپ ٹیکس پیڈ ہو اور آپ کا جواب اچھی ہے اور کچھ ہم اے وکار بھائی کے پاس آئے سے سپیشل ماشاءاللہ ان سے ملاقات بھی کی ٹھیک ہے اور انہوں نے مہمان وازی بھی اچھی کی الحمدللہ صحیح اور دوسری یہ بات کہ انشاءاللہ کال ہی ہمارے پاس آئیں گے کال ہی آتے یا پرسو آتے تو ادھر ویڈیو ایک بنائیں گے اور اس کے اندر جو انا یہ آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے ٹی آر سی کے بارے میں اور پورا ایک سیٹنگ جو انا پرتکال کے اندر وہ بتائیں گے باقی اپنا خیار رکھے دعوں میں یار رکھے اسلام علیکم